اسلام ناظرین میں ہوں بیرستر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو آج نو فروری کے روز پاکستان کی عوام کو میں کہتا ہوں جو سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہ پاکستان کی عام عوام کو کرنا چاہیے جس طرح سے کل آٹھ فروری کو پاکستانی عوام نکلی ہے خاص کر ہماری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان سب نے محنت کی کے لائنوں میں کھڑے ہوئے پہچانا کہ کس کو ووٹ دینی ہے کون سے ہلکے میں کس کا ازاد امیدوار اس کے پاس کون سا انتخابی نشان ہے اور لوگوں نے ووٹ ڈالی ہے اور دیر گے تک اپنی ووٹ کا پہرہ بھی دیا ہے جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں ان تمام ہلکوں میں جہاں وہ اکثریت میں ہیں اور وہ انتخاب جیتے ہوئے ہیں اس سب محنت نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر اصل اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی جمہوریت کے اندر اصل اسٹیبلشمنٹ اس کی عوام ہے اور اس بات نے ایک اور بھی چیز ثابت کر دی ہے جو عمران خان آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور شکر ہے خدا کا کہ آج پاکستان کی عوام وہ سمجھ چکی ہے کہ ہم کوئی بیڑ بکریہ نہیں ہیں کہ جس طرف ہمیں ہانکو گے ہم چل پڑیں گے آپ نے اپنے ایک ڈھنڈے کے ساتھ قوم کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ آپ نے اس دیریکشن میں جانا ہے ہم آپ کو لے کے جائیں گے عوام نے انکار کر دیا ہے عوام نے کہا ہے ہم بیڑ بکریہ نہیں ہیں عوام عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا پاکستان کی تاریخ کے ورسٹ ترین پولٹیکل کریک ڈاؤن ایک سیاسی جماعت جس کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اس کو سزا در سزا قید در قید اس کے خاندان کو تباہ کر دیا اس کی جماعت کو تباہ کر دیا اس کی جماعت میں پہلے تین ٹیرز کا کوئی لیڈر نہیں چھوڑا آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جس نے اس کے ساتھ وفا کی اس کو دیوار میں چنوا دیا جس نے بے وفائی کروائی اس کو زلیل کروا دیا اس تمام کے باوجود اس کا پیغام آتا ہے صرف جیل سے اور پاکستانی عوام باہر نکلتی ہے اور ایک سو پچاس سے زائد سیٹوں کے اوپر اس کو جتاتی ہے یاد رکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو منڈیٹ ملا ہے وہ تقریباً جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں ان کے مطابق ایک سو چون سے زائد سیٹوں پہ ایک سے چون سے زائد سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت چکی ہے اب اصل حقائق یہی ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کل سے لے کر آج کے روز وہ جو ہارا ہوا شخص ہے جس نے تمام تر کوشش تمام تک جو ہے نا رونت کے باوجود وہ جیت نہیں پایا اپنی تمام تر طاقت کے باوجود وہ اپنی تمام تر مانیجمنٹ کے باوجود وہ جیت نہیں پایا وہ اس وقت کس طرح سے نتائج کو تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے لاہور اور پنڈی ڈویجن جہاں سے مسلم لیگ نون کا صفایہ ہو گیا رات و رات ان نتیجوں کو بدل کر وہاں پہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتایا ہوا شو کیا جا رہا ہے اصل میں کل جو ہوا میں آپ سے پہلے وہ شیئر کرتا ہوں آج کے بھی لاؤگ میں دیکھیں ابتدائی ریزلٹس جب آنا شروع ہوئے تو جو الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق تھا اس کے مطابق چھے بجے کے بعد یعنی کہ پانچ بجے پولنگ بند ہوتی ہے چھے بجے کے بعد جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں ان کو علاو کیا جاتا ہے کہ ان کے ریپورٹرز ذری بات ہے وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں پھر ایکری ڈیٹیڈ ریپورٹرز ہیں جو ہلکوں میں اندر جا سکتے ہیں پولنگ بوت کے اندر جا سکتے ہیں جنہوں نے سارا دن مانیٹر کیا تھا پھر جو فارم فورٹی فائیو جیسے جیسے آتے ہیں اس سے وہ ریزلٹس کمپائل کرتے ہیں تو پہلے جب تقریباً پندرہ سے بیس فیصد نتائج آ گئے تو اس سے ایک بڑا واضح ٹرنڈ آنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ لیڈ میں جا رہے تھے اور خاص کر ایسے ہلکوں میں لیڈ میں جا رہے تھے جہاں پہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی بندہ الیکشن ہار سکتا ہے نون لیگ والوں کا تو اس وقت جو کمپنی بہادر ہے اور اس کو جو ٹرنڈز نظر آنا شروع ہوئے کہ ہماری تمام تر زور زبدستی زیادتی اور ہر قسم کی دھاندلی کے باوجود مارجن اتنا زیادہ ہے پاکستانی ابھی بھی یہ جو آپ سو ایک سو چون کا میں فگر شے کر رہا ہوں پاکستانیوں یہ آپ کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے اصل آپ کا نمبر دو سو سے زائد ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہ تھی جو پری پول رگنگ تھی اس سے اس کو محدود کیا گیا لیکن پھر بھی آپ کا جو ایک عوام کا ایک طوفان تھا ایک سیلاب تھا وہ اس نے پھر بھی مینج کیا کہ ون ففٹی پلس سکسٹی بھی ہو سکتے وہ سیٹس جو ہیں وہ بڑی واضح برتری کے ساتھ ایسی ایسی برترییاں ہیں کہ ایک ایک ہلکے میں ستر ستر ہزار کی مارجن ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ ازاد امیدوار جو تھے وہ سرے آگے سم سے سرے فرستے اس کے بعد کمپنی بہادر کا پہلا حکم آتا ہے تمام ٹی وی چینلز کو اور یہ تمام ٹی وی چینلز گواں ہیں اس چیز کے ان کو حکم آتا ہے کہ آپ فوری طور پر ریزلٹس کی ترسیل کو روک دیں ساتھ ہی کمپنی بہادر کے وہ جو لوگ ہیں انہوں نے آرز کو بھی روک دیا ان کو اٹھانا شروع کر دیا ان کو اٹھا کر لے گے ان کو اپنے پاس بولا لیا گیا بغیرہ بغیرہ اچھا مزے کی بات ہے کہ اس وقت جب یہ جو ٹرنڈ آ رہا تھا تو انیشل ٹرنڈ کی ایک جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر بھی کر رہے ہیں یہ ایکسپریس نیوز نے چارٹ بنایا ہے جہاں پہ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آلیڈی ایک سو پچیس سیٹوں پر کھڑی ہے اور مسلم لیگ نون بہت نیچے ہے بہت نیچے ہے ملک دیر اس نو وے ٹو کور دیٹ گیپ اس کو بھی ہٹوا دیا گیا ایکسپریس نیوز والوں کو بھی فون کیا گیا وہاں سے اس کو اتروایا گیا لیکن اس وقت تک یہ سوشل میڈیا کی اوپر آ چکی تھی اور یہ بڑی پھیلی خیر بات آگے بڑھتی رہی اس کے بعد رات دیر گے تک پہلے تو میڈیا کو کہا گیا جی کہ ان کو ایک کٹ آف ٹائم دیا گیا کہ یہ بارہ بجے تک آپ نہیں کریں گے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ حامد میر نے بیسے میں میر صاحب کو بھی داد دیتا ہوں کل انہوں نے بڑی اچھی کومنٹری کی صبح بھی وہ کر رہے ہیں and he truly is a good journalist میر صاحب نے کل جیو کی کیونکہ میں نے جیو ہی کی transmission maximum دیکھی ہے کل اس چیز کو monitor کرنے کے لیے کیونکہ اس لیے دیکھی ہے کہ زیادتی کرنی ہے تو وہاں مخالف کے بدترین چینل پر چلے جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہاں پہ ازاد صحافی بھی ہیں جیسے حامد میر ہیں انہوں نے الالعلان کہہ دیا بارہ بجے کے قریب کہ جی آپ لوگوں نے مجھے منع کیا ہوا ہے چینل نے منع کیا ہوا ہے کہ بارہ بجے تک آپ نے result نہیں دینے results ہمارے پاس آ رہے ہیں results ہمارے پاس آ چکے ہیں ان results سے واضح طور پر پتا چل چکا ہے کہ کون جیت رہا ہے لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ بارہ بجے تک نہیں دینا تو میں بارہ بجے کے بعد result میں تو چپ نہیں بیٹھوں گا میں چپ اچھا اس کے بعد مجھے بارہ بجے کے بعد جو ہے چینل کے اوپر میر صاحب نظر نہیں آئے یہ تو ایک حقیقت بھی ہے اچھا اس کے بعد جب یہ چینل پر پابندی برقرار رکھی گی پھر آپ نے یہ دیکھا کہ election commissioner جو ہے وہ بھی غائب جو ہو گئے جیف election commissioner بھی جناب گاڑی میں بیٹھ کے اپارہ چلے گئے پھر ہماری اطلاع کے مطابق یہ میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی کیونکہ میں لگاتار جو پاکستان تاریخ انصاف کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر election transmission میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ میں نے مختلف اطلاعات بھی آ رہی تھی میں نے ٹویٹ اس وقت بھی کر دی تھی کہ رات کو پھر جو بڑے صاحب ہیں وہ اپارہ میں ایک بیٹھے اپارہ میں بیٹھ کر خود بلا کر تمام ریزلٹس کو وہاں پہ تبدیل کیا گیا اور یہ میں بڑے وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کے ثبوت موجود ہیں اور اپارہ کے دفتر کے اندر کے ثبوت موجود ہیں ہمیں یہ بات اس دفتر کے اندر کے لوگوں نے بتائی ہے کہ رات کو وہاں پہ کیسے پھر بیٹھک لگی کیسے وہاں پہ پھر چیف election commissioner کو لایا گیا کس طرح سے وہاں پہ باقی لوگوں کو لایا گیا کس طرح وہاں سے بیٹھ کر جو election کا final result ہے وہ بنا کر دیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب gun point کے اوپر روز سے election commissioner سے آپ results بنوائیں گے تو اس وقت position یہ آ چکی ہے کہ عام آدمی تو یہ سمجھ چکا ہے کہ ہم نہیں جیت رہے ہم نہیں جیت سکتے عوام نے mandate دے دیا ہے عمران خان کو تو لہٰذا اب position یہ بن گئی ہے کہ وہ جو روز جو gun point کے اوپر ہے وہ جو election commissioner gun point کے اوپر ہے وہ کہتا ہے سر بتا دے دسخط کدھر کرنے ہیں میرے بچے ہیں میں میں کمزور انسان ہوں میں آپ سے لڑ نہیں سکتا میرے پاس طاقت نہیں ہے بغیرہ بغیرہ آپ جو لکھیں گے میں دسخط کر دوں گا تو یاد رکھئے کہ اس وقت لکھا جا رہا ہے ان کی طرف سے اور دسخط جو بھی شخص کر رہا ہے اب اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ بڑے واضح طور پر اس وقت سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے ہم بھی آپ کو اپنی سکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ اتنا بڑا بلندر ہے اتنا بڑا بلندر ہے اور یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ریزلٹس آروز نے نہیں بنائے ہیں یہ ریزلٹ الیکشن کمیشن نے نہیں بنائے ہیں یہ ریزلٹ آپارہ میں تیار ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت ہے جی یہ انہیں ایک سو تیس کا ریزلٹ نواز شریف کا یہاں پہ نواز شریف یاسمین راشد کے ساتھ الیکشن میں تھے یاسمین راشد جو پچھلے آٹھ نو ماہ سے جیل میں بند ہے یاسمین راشد جس کا نہ کوئی پولنگ ایجنٹ تھا نہ وہ کیمپین کر سکی عوام تک اس کا ایک سمبل بھی نہیں تھا پارٹی کا اس کے باوجود راشد یاسمین راشد عبرات کے تمام کے ریزلٹس اٹھا کر دیکھ لیں وہ بڑی واضح برتری کے ساتھ الیکشن جیت چکی ہے فارمز فورٹی فائیو کے مطابق لیکن اپارہ میں جا کر ایک شخص نے یہ ریزلٹس اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیے اور اس نے جو تبدیل کیے کیونکہ نلائک تو یہ ہیں اس پہ مجھے تو آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ خود جانتے ہیں یہ کتنے نلائک ہیں اب ذرا یہ جو ریزلٹ انہوں نے ترتیب دیا ہے اور چونکہ عارض بھی ان کے ساتھ دل سے نہیں ہیں تو انہوں نے چھپ کر کے دسخط کر دیئے انہوں نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ فارم جو ہوتا ہے نا دیکھیں جس طرح کہتے ہیں نا قتل کر دیں تو اس کی جو ثبوت ہیں وہ مٹائے نہیں جا سکتے وہ سارے ثبوت موجود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ نکل کے لیے بھی عقل کے ضرورت ہوتی ہے اب یہ جو نواز شریف کو ایک ہارا ہوا الیکشن لاہور سے دکھایا گیا ہے کہ وہ جیت گیا ہے اس کے ریزلٹ ذرا ملائزہ فرما لیجئے کہ کتنی بڑی بھونگیاں ماری گئی ہیں یہ جناب اس میں نواز شریف صاحب کو دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سو اکتر ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹ لیے ہیں یاسمین راشد نے اس کے مطابق ایک لاکھ پندرہ ہزار چھتالیس ووٹ لیے ہیں ٹی ایل پی نے اس حلقے میں چار ہزار چار سو چھپن ووٹ لیے ہیں اور ایک اور پاکستان مسلم لیگ ہے مرکزی مسلم لیگ اس نے پچیس سو بیس سو لیے ہیں اب اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی تھا اس نے لیے ہیں سفر ووٹ اس کے بعد اس حلقے میں نو اور ازاد امیدوار تھے انہوں نے لیے سفر ووٹ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بھائی ان امیدواروں نے کیا اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دیا وہ جو پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے کیا اس نے اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں ڈالا اس کے گھر کے لوگوں نے بھی ووٹ نہیں دیا یا پیپلز پارٹی کے کوئی پانہ دس تو لوگ ہوں گے نو اس حلقے کے اندر تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہاں پہ ووٹ ہی نہیں ڈالا یہ کس طرح سے ممکن ہے اس ریزلٹ کو کون بلیو کرے گا یہاں پہ زیرہ 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 چلے جارے پھر سب سے بڑا بلنڈر جو اس ریزلٹ کے اندر موجود ہے یہ جو میں نے آپ کو نمبر بتائے ہیں ایک سو ایک لاکھ اکتر ایک لاکھ پندرہ پچیس سو اور چار زار چار سو ان کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو جو ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ آتا ہے وہ آتا ہے دو لاکھ تریانوے ہزار تریٹالیس اب اسی ایک فارم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو ٹوٹل ڈالے کے ووٹ ہیں وہاں پہ اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے دو لاکھ چلانوے ہزار تریٹالیس اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بندے نے بیٹھ کے وہاں پہ ریزلٹ بنایا ہے آپارہ میں یا تو اس کا حصہاب کمزور تھا یا اس کا کلکلیٹر کمزور تھا کیونکہ یہاں پہ جھول ہو گئی ہے ایک ہزار ووٹ کی کیونکہ یہ جو ٹوٹل آپ کے مزے کی بات ہے کہ یہ اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ایکسپلینیشن یہ دی جا سکتی ہے کہ جی اس میں سے ریجیکٹڈ ووٹ نکالے گئے ہیں تو وہ اوپر آپ دیکھیں تو فارم کے اوپر لکھا ہے ریجیکٹڈ ووٹ ہے چھے سو پچاس نوٹ وان تھاؤزن سو آپ کا جو ٹوٹل نمبر ہے وہ ہی پورانی بیٹھ رہا ہے یہ آپ لوگ صرف ہمارے ساتھ مزاک نہیں کر رہے ہیں یا آپ نواز شریف کے ساتھ بھی مزاک کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ ثابت کرنے پر طلع ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو آپ نے زندہ درگور کر دینا ہے کیونکہ اگر نواز شریف کی کوئی سیاسی ساکھ باقی ہے یا رہ سکتی ہے تو آپ لوگوں نے ثابت کر لیا ہے کہ ہم نے اس کی وہ ساکھ بھی ختم کرنی ہے وہ ساکھ اس لیے ختم کرنی ہے کہ جو صحیح ڈیموکرائٹ ہوتا ہے جو صحیح جمہوری ہوتا ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے جو سویلین سویلین رول کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ سویلین کی سپریمیسی ہو اس پہ یقین رکھتا ہے تو وہ پھر جمہور کے سب سے بڑے جو چیز ہے وہ عوامی منڈیٹ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے ہمارے ملک میں یقین جانیے میں میرا تو جو ایمان ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے اوپر کل کے انتخاب نے دوبارہ سے جسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ کر دیا ہے اور اس لیے زندہ کر دیا ہے کہ پاکستان کی عوام نے ثابت کیا ہے کہ اس بدترین اس بدترین ظلم اور جبر کے باوجود جس طرح سے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے دنیا کی کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا ہے پھر یہ جو صحیح سیاستدان ہوتے ہیں ہمیں اس کو کچھ اچھی مسائلے بھی ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک مثال ہے امیر حیدر خان خوتی جو ہیں ان کا بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے مردان میں عاطف خان کے ساتھ لیکن جب وہ فائنلی ہارے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ہار تسلیم کی ہے اور عاطف خان کو انہوں نے مبارک بات دی ہے اور کہا ہے جی کہ اب آپ عوام کی جو ہے نمائندگی کریں یہ آپ کا حق ہے اسی طرح سے اسلام بات سے ہمارا ایک دوست ہے مصطفیٰ نواز کھوکر اس نے بڑی اچھی کیمپین کی اس کا اپنا بڑا انڈیپینڈنٹ ایک سٹانٹ تھا وہ الیکشن لڑے وہ الیکشن ہارے اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کے دوران یہ کہا کہ یہ الیکشن چوری بھی کیا جا رہا ہے یہ الیکشن اصل میں پی ٹی آئی کا کینڈیٹ جیتا ہے میں ہارا ہوں میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں اسی طرح سے ایک ہیومن جوان جبران ناصر وکیل بھی ہیں کراچی سے وہ اپنا الیکشن لڑے ہیں ہمیشہ لڑتے ہیں اپنے انڈیپینڈنٹ منڈیٹ اس پہ لڑتے ہیں وہ ہارے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ہار تسلیم کی ہے اور ساتھ گوائی دی ہے کہ میرے ہلکے میں جیتا کون ہے اور انتخاب کون قبیل کر رہا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے شاید خواجہ ساد رفیق نے بھی اپنی ہار تسلیم کر لیے اب نواز شریف صاحب کے پاس جو یہ اپشن ہے نا کہ آج بھی آپ کے پاس ایک آخری اپشن موجود ہے عوام آپ کو شاید ماف کر دے گی آپ کو کم بیک کا موقع بھی دے گی اگر آپ اس وقت عوام کے منڈیٹ کو مانیں گے اگر آپ نے اس وقت آپ پارا والوں کی بات مانی خود یا اپنا وہ جو بھائی ہے اس کو آپ نے اقتدار پر بٹھانے کی کوشش کی تو یقین جانیے کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کو ماف نہیں کریں گی پاکستان کی عوام تو دور کی بات ہے اس وقت حقیقت یہ ہے حقیقی ریزلٹ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ریحانہ ڈار جیت چکی ہے کیسرہ الہی جیت چکی ہے زرتاج گل جیت چکی ہے سلمان اکرم راجہ جیت چکا ہے راجہ بشارت جیت چکا ہے علی بخاری جیت چکا ہے عامر مغل جیت چکا ہے شویب شاہین جیت چکا ہے بہت سارے نام ہیں یہ لوگ جیت چکے ہیں اور اس وقت تاپارا سے جو ریزلٹس جاری کیے گئے ہیں وہ ان میں ان کو ہرائیا وہ دکھایا گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام حلقوں کے جو فارم فورٹی فائیو ہیں وہ کچھ اور حالات سناتے ہیں اور مارجن بہت زیادہ ہے ماضی میں جب آپ اس قسم کی رگنگ کرتے تھے تو وہاں پہ ان حلقوں میں جہاں پہ ریزلٹس چینج کیا جاتا تھا آرو سے وہاں پہ فرق پانچ سات ہزار کا دو چار ہزار کا ہوتا تھا یہاں پہ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار کا فرق ہے اس فرق کو آپ کیسے کل اب ثابت کر پہے گے اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے ہو گا کیا اور یہ بڑا ضروری ہے تھوڑا سا وی لاؤ بھی لمبا ہے لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا دیکھیں ابھی تو یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جنگ لڑے گی اور جو امیدوار ہیں ان کو یہ جنگ لڑنی ہوگی اور وہ جنگ ہوگی اب الیکشن ٹربیونل کے سامنے اب یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ یہ جو سیٹوں کے اوپر دھندلی کر رہے ہیں پچیس تیس سیٹوں کے اوپر یہ جتنی بھی سیٹوں کے اوپر یہ کریں گے بھی فورا نمبر سامنے نہیں آیا تو ان کے یہ ریزلٹس جاری کر دیں گے اور ان کو ڈیکلیر کر دے گا الیکشن کمیشن کے یہ جی چکے ہیں پھر ان کو جناب ہو سکتا ہے کہ حال بھی اٹھوا دے لیکن جو دوسرا امیدوار ہے وہ الیکشن ٹربیونلوں کے سامنے جائے گا وہاں پہ حقائق رکھے جائیں گے ایویڈنس رکھے جائیں گے اور ایویڈنس اور حقائق کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا آپ اس میں ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار کا فر ختم کر دیں اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ حکومت بنا بھی لیں گے مانگے تانگے کی اس حکومت کے اندر کیا جان ہوگی کیا اس سے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آ جائے گی کیا اس سے بلک کے حالات اچھے ہو جائیں گے ایکانومی درست ہو جائے گی کیا اس گندے جہال اس الیکشن کو دنیا آئی ایم ایف مان لے گی اس وقت ٹائمز نے بھی لکھ دیا ہے ان کا جناب آگیا ہے کہ یہ آپ نے کیا دھاندلی کی ہے اور ملٹری ہار چکی ہے اور اس کے باوجود وہ عمران خان سے اس کا منڈیٹ چھین رہی ہے تو اس الیکشن کو کس نے ماننا ہے اس الیکشن کا اس حکومت کا کیا فائدہ ہونا ہے وہ کوئی بدبخت ہوگا جو اس حالات کے اندر آپ کا اقتدار کے اوپر آکے بیٹھے گا تو یہ نواز شریف صاحب کو بھی کچھ خوش کے ناخل لینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میری اس ادھارے سے آج ایک اپیل ہے کہ خدا کے لیے ایک شخص کے پیچھے اپنے ادھارے کو خراب مت کریں آپ کا ادھارہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس ادھارے نے پاکستان کی عوام سے ہی اصل اپنی طاقت حاصل کی ہے نہ آپ کے توپ کے اندر طاقت ہے نہ آپ کے جہاز کے اندر طاقت ہے طاقت ہے آپ کے پیچھے کھڑی پاکستان کی عوام کی جو آپ سے ہٹتی جا رہی ہے اور ان حرکتوں کی وجہ سے ہٹتی جا رہی ہے آج بھی موقع ہے کہ اپنی عوام سے دس بدستہ نہ ہو اب آج آتے ہیں آخر میں پاکستان کی عوام کے طرف اور پاکستان تحریک انصاف کے خاص کرکر کارکنان اور لیڈرز کی طرف دیکھیں کل سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کے چیرمین بیلیسٹر گوھر ان کو بالکل فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اس وقت آپ کو پورے پاکستان میں سڑکوں پر نکلنا ہوگا آپ کو اتجاج کرنا ہوگا پور امن اتجاج ہوگا کوئی اس میں نائن نو مئی والی آپ نے موقع دینے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے آپ نے دھرنے دینے ہیں آپ نے ہر شہر میں دھرنے دینے ہیں ہر چوک میں دھرنے دینے ہیں الیکشن کمیشن دھرنے دینے ہیں آرز کے دھرنے دینے ہیں عدالتوں کے دھرنے دینے ہیں کیونکہ اب یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور عدالتوں کے اندر آپ نے قاضی فیض عیسیٰ کا نائنصافی نہیں چلنے دینی ہے یقین رکھئے کہ عدالتوں کے اندر وہ بھی ججز موجود ہیں جو آپ کو انصاف دیں گے آپ نے صرف ان کی حمد بدھانی ہے ان کی حمد آپ نے کیسے بدھانی ہے کہ آپ نے لاہور میں جو ہائی کورٹ کا چوک ہے اس کے سامنے دھرنا دینا ہے لاکھوں کی تعداد میں دینا ہے اسلامباد میں ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دینا ہے لاکھوں کی تعداد میں دینا ہے پشاور میں دینا ہے کراچی میں دینا ہے ملتان میں دینا ہے ہر شہر میں آپ نے عدالتوں کے باہر دھرنا دینا ہے اور یہ جو تمام امیدواران ہیں جنہوں نے اپنا الیکشن ٹربینل کے کیسز لڑنے ہیں وقلہ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آگئی ہے تمام ہماری جو بار اسوسییشنز ہیں جن کو وہ ان غلیظ شخصوں نے خرید کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی جو نوجوان وقلہ ہیں وہ نکلیں اور اپنی بار اسوسییشنز کو متحرک کریں کیونکہ آج آپ پاکستان دیکھیں پاکستان کی عوام نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب آپ نے اس حصے کے کام کو بچانا ہے اس کام کو آگے لے کے جانا ہے اس کے اس کا کوئی اور ہمارے پاس حل نہیں ہے اس چیز کو ہم نے we have to put the house in order اس کے علاوہ ہمارے پاس اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے تو یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں یہ پاکستان کو بچانے کی بات ہے پاکستان کی عوام کے mandate کو بچانے کی بات ہے پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کی بات ہے خدا کے لیے یہ دارہ جو ہے ایسے حالات اکتر والے حالات پیدا نہ کریں آپ نے شیخ مجیب کے ساتھ یہی کیا تھا اور آج پاکستان کے دو حصے ہو گئے ہیں خدا کے لیے پاکستان میں مزید کوئی شیخ مجیب پیدا نہ کریں اور پاکستان کس چیز کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا پوری دنیا اس کے متحمل نہیں ہو سکتی ہمارا خطہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے چلتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب لیڈ کرنا ہوگا دھرنا ہوگا اور دھرنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کو کرنا ہوگا اور اس دھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو الیکشن ٹریبینلز میں ہر اس فورم کے اوپر اس چیز کو کنٹیسٹ کرنا ہوگا اور آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس لوگ موجود ہیں آپ کے پاس عوام کی سپورٹ موجود ہے تو انشاءاللہ بیٹل is not over آپ ایک بہت بڑا مارکہ کا کل جیتے ہیں اس کے جشن منائیے اس کا آپ شکرانے کے نفل ادا کریں اور اگلی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں کیونکہ دشمن جو ہے وہ بہت ڈیٹ ہے زلیل ہے رسوا ہو چکا ہے زلیل ہو چکا ہے لیکن مزید ہونے کی اس کے اندر خواہش ابھی بوجود ہے اور آپ نے اس کی یہ خواہش پوری کرنی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ خدا حافظ